نمستے ساتھیوں ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایک نئے ویڈیو میں ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ کو دل کی گہرائیوں سے دھنیواد کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہے ہماری جو فیملی ہے وہ لگو تار بڑھ رہی ہے اور اس کے لئے آپ سبی کا جو پیار ہے سنے ہے آسریواد ہے وہ ہمیں لگو تار مل رہا ہے تو ایسے میں ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہم ہر روز پسوں کی بیماریوں سے سمان دیتے ہیں یا پھر پسوں کا جو دودھ نئے بڑھنے کی سمسیہ ہے یا پسوں کی ہیٹ سے سمان دیت پرولمز ہے ان کے لئے ہر روز نئے نئے ویڈیوز ہے وہ میں لے کر کے آتا رہتا ہوں تو ساتھیوں اسی پرکار سے آپ اپنا پیار اور دولار بنایا رکھے گا اس کے لئے آپ کو ایوار فیر سے دھنیواد ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم میتھی دانے سے یعنی جو ہم میتھی کھلاتے ہیں ہمارے پسوں کو اس میتھی سے ہم دودھ کے سے بڑھائیں کیونکہ میتھی میں پسوں کا دودھ ڈبل کرنے کی چمتہ رہتی ہے لیکن کسان بھائی کرتے کیا ہے کھلانے کا صحیح سے طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا یونک سا جو طریقہ اپنا کر کے آپ اپنے پسوں کا دودھ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں چاہے گائے ہے یا بھینس ہے موسم جائے گرمی کا ہے یا سردی کا ہے دینے کا طریقہ الگ ہوگا لیکن میتھی کام ضرور کرے گی ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے بہت ایسا جو سمیں آتا ہے جب ہم من میں سوچتے ہیں کہ ہماری جو گائے بھینس وہ گابین ہیں اور ہم گابین کو گرم تاثیر والی میتھی کیسے دے لیکن وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا ڈیلوری کے بعد کیا ہوتا ہے ساتھیوں ہم جیر گروانے کے لئے پلیسنٹا گروانے کے لئے میتھی کا اپیو کرتے ہیں میتھی کے ساتھ ہم گڑ بھی دیتے ہیں آزوائن بھی دیتے ہیں سردی کا موسم زیادہ رہتا ہے تو ہم سونٹھ بگیرہ آدرخ بگیرہ بھی دیتے ہیں حلدی بھی ڈالتے ہیں تاکہ جو جیر ہے وہ گر جائے اور پسو ہے وہ سوست ہو جائے کیونکہ سروات میں پسو تھوڑا سا انرجی لوس لیے ہوتا ہے پسو کی انرجی ہے وہ تھوڑی سی لوس ہوتی ہے تو ایسے میں ساتھیوں میتھی اس میں کافی کام بھی کرتی ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دودھ بڑھانے کے لئے میتھی صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے ہیں دیکھئے سروات سے تو میں آپ کو کہوں گا کہ سرواتی جو دن ہوتے ہیں دس پندرہ دن ہوتے ہیں ڈیلوری کے بعد کے ان دنوں میں آپ میتھیوں بلکل کم دیں کتنی دیں؟ پچاس گرام ہر روز چاہے آپ اوبال کر کے گھڑ کے ساتھ دیں یا پھر اجوائن کے ساتھ دیں یا حلدی کے ساتھ دیں اس سمیہ کم دیں کیونکہ اس سمیہ میں پچانے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ گائے بینس میں نہیں ہوتی ہے اس کو دیرے دیرے کیونکہ یہ تھوڑی ہرڈ ہوتی ہے تو اس کو پچانے کے لئے بھی ارجا چاہیے ہوتی ہے اور وہ ارجا اس سمیہ پسو میں نہیں ہوتی ہے ایسے میں آپ دیرے دیرے سٹارٹ کریں اس کے بعد آپ اس کی ماترہ وہ بڑھاتے جائیں جو کہ ہم آگے ویڈیو میں چرچہ کریں گے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو سنتولیس پسو آہار تیار کرنا ہے یعنی ڈیلیوری کے 20 سے 22 دن بعد کا جو ہمیں آہار دینا ہے اس آہار کے اندر جو ہم دانہ لے رہے ہیں جو ہم کھل لے رہے ہیں جو ہم چوکر لے رہے ہیں اس کی ماترہ تو آپ کو پروپر رکھنی رکھنی ہے جو کہ میں بہت سارے ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں اور ایک بار پھر بتا دیتا ہوں آپ کو تیس تیس پرسنٹ رکھنا ہے یعنی آپ کو دانہ جو لینا ہے لگ بگ ایک کیونٹل دانہ مصرن جو ہم بنائیں گے اس میں آپ کو تیس کلوگرام دانہ لینا ہے اس دانے کے اندر آپ بازرہ لے سکتے ہو گہوں لے سکتے ہو مکہ لے سکتے ہو یا پھر تینوں کا مصرن لے سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے کھل کی بات کریں تو ساتھیو بینولا کی لے سکتے ہو مون پھلی کی لے سکتے ہو جو بھی اپلکد آپ کے پاس کھل وہ آپ لے سکتے ہو سرسوں کی لے سکتے ہو اسی پرکار چوکر کی اگر ہم بات کریں تو آپ گہوں کا چوکر لے سکتے ہو چنے کے چھلکے لے سکتے ہو چاول کی پولیس لے سکتے ہو یا پھر مون کا جو چھلک ہے وہ لے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس میں ہے وہ آپ لے سکتے ہو اب یہ ایک کیونٹل جو ہمیں تیار کرنا ہے ساتھی ہو وہ ہمیں پروپر روپ سے ہمارے پسو کو دودھ کے کورڈنگ کھلانا ہے یعنی اگر بھینس سے پانس لٹر دودھ انکریز کر یہ ٹائم کا تو ہمیں لگ بگ دھائی کلو گرام یہ دانا مشن کھلانا ہے گائے ہے تو لگ بگ ہمیں پانس لٹر پر سوا دو کلو کے آس پاس یہ ہمیں فیڈ کھلا دینا ہے اب ساتھیوں اس کے اندر ہم اور کیا کیا ڈالتے ہیں وہ آپ کو ہمیں پتہ ہی ہوگا نمک بھی ہمیں ڈالنا ہوتا ہے پرتیک دودھارو پسو کو کم سے کم 40 گرام نمک چاہیے ہوتا ہے مینرل پاورڈ ہمیں دینا ہی دینا ہوتا ہے اب ساتھیوں میتھی کا پریوگ ہم کیسے کریں اس میں کیونکہ میتھی داناز ہوتا ہے نا وہ ہے الگ کام کرے گا وہ الگ کام کیسے کرے گا کیونکہ میتھی کے اندر فائبر ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے کیلسیم ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے جنک ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر وہ نیوٹوس ہوتے ہیں ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی یہ سارے کمپلیکس ہے میتھی کے اندر رہتے ہیں اور میتھی کی جو طاقت ہے جو ارجہ ہے ساتھیوں وہ ہے پسو پر اس میں یعنی ڈیلوری کے پندرہ سے بیچ دن بعد بہت زیادہ کام کرے گی دودھ ساپ کرنے میں دودھ کی فیٹ بڑھانے میں دودھ انکریز کروانے میں ساتھی ساتھ پسو کی جو پاؤس ہے نا ساتھیوں کی جو فرس ٹائم کے پسو ہوتے نا ان کی پاؤس بڑھانے میں میتھی کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے جو اکشیٹوسین ہارمون ہوتا ہے اس کو ستراویت کروانے میں میتھی کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو میتھی ہم کھلائیں کیسے آگے دیکھئے شروعات کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پچاس گرام تک دے سکتے ہو بڑا پسو ہے مالی یہ بہنس ہے تو اس کو آپ ساٹھ ستر گرام تک دے سکتے ہو لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک الگ پرکار کا دلیا تیار کر لینا ہے جو آپ فیڈ کھلا رہے ہو نا سنتولیت پسو آج چاہے مارکیٹ والا فیڈ لے کر کے آ رہے ہو یا پھر آپ گھر پہ تیار کریں وہ تو آپ کو کھلانے کھلانا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے ایک کلو گرام آپ کو گےہوں کا دلیا تیار کر لینا ہے صرف گےہوں کو آپ باریک کروا لیں زیادہ باریک نہیں کروائیں ایسا کروا لیں جس سے کیا ہے کہ اس کی جو ویٹامنس ہے گےہوں کے وہ ختم نہ ہو یعنی چھوٹے چھوٹے بارٹ کروا لیں اب ساتھیوں کھلانے کا جو اہم طریقہ ہوتا ہے اس میں تین سو گرام گوڑ لیں آپ اسی گےہوں کے اندر تین سو گرام گوڑ ایڈ کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ سو گرام میتھی یہ میں آپ کو ایک ٹائم کا بتا رہا ہوں سو گرام میتھی اور بیس گرام حلدی یہ چار چیزیں آپ اچھے سے اُبال کر کے تیار کریں رات کے سمع یہ اُبال کر کے چھوڑ دیں اور صبح کھلائیں صبح بلکل تھنڈا آپ کو ملے گا اس کو آپ نیچے اتاریں اچھے سے ہلائیں اور اس کے اندر اگر آپ نے مینرل پاوڈر نہیں دیا ہے اس آہر کے اندر جو میں نے پہلے بتایا تھا ایک کیونٹرل والا اس میں مینرل پاوڈر نہیں ڈالا ہے تو اس میں ڈال لیں پچاس گرام اگر ڈال لیا ہے تو بہت بڑیا نمک بھی اس میں اگر نہیں ڈال لیں تو اس میں ڈال لیں آپ چالیس گرام یہ آپ پروپروپ سے تیار کر کے صبح اپنی گائے بینس کو کھلا دیں دودھ نکالنے کے بعد جو آپ نے بانٹا دیا ہے اس کے ساتھ کھلا سکتے ہو کوئی دیکھت نہیں ہے اب ساتھیوں شام کے سمع ہمیں کیا کرنا ہے شام کے سمع تھوڑا سا چینج کرنا ہے شام کے سمع ہمیں گہوں تو یہ ہی رکھنا ہے ایک کلو گرام لیکن اس کے اندر ہمیں سرسوں کا تیل ڈالنا ہے 100 ml سرسوں کا تیل اور گڑ کی ماترہ بھی ہمیں صرف 100 گرام ہی رکھنی ہے حلدی کی ماترہ ہمیں نہیں رکھنی ہے صرف سرسوں کا تیل گڑ اور ساتھی ساتھ گہوں اور اس کے اندر ہمیں جو میتھی دانا ڈالا ہے نا ساتھیوں شام کے سمع اگر بینس ہے تو آپ ڈیڑھ سو گرام تک میتھی دانا ڈال سکتے ہو صبح آپ نے سو گرام ڈالا ہے نا شام کو ڈیڑھ سو گرام تک یعنی بینس کو ہر روز ڈائی سو گرام میتھی مل جائے گی گائے ہے تو آپ شام کے سمع بھی سو گرام ڈال سکتے ہیں یعنی گائے کو دو سو گرام ہر روز میتھی مل جائے گی یہ آپ کام کریں شام کے سمع یہ ایسے کھلائیں جو میں نے آپ کو ابھی طریقہ بتایا ہے سرسوں کا تیل اس میں جرور مکس اپ کر لیں اب جو منرل پاوڈر ہے ساتھی ہو آپ نے صبح ڈال دیا ہے پچاس گرام اگر بینس ہے تو دھرو بینس ہے دس پلس لیٹر دو دے رہی ہے یا آٹھ پلس لیٹر دو دے رہی ہے تو پھر آپ اس میں شام کے سمع بھی منرل پاوڈر تیسے چالیس گرام ڈال سکتے ہیں نمک آپ اس میں بھی تیس گرام تک ڈال دیں یہ مصرن بنا کر کے آپ صبح اور شام اپنی بینس کو کھلائیں اب بہت سارے پسو پال یہ بھی کہیں گے کہ گرمی کے موسم میں کیسے کھلائیں ابھی تو سردی کا موسم ہے یا سردی کا موسم آنے والا ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے یا پھر پسو گابین نہیں ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے اب ساتھی ہو گرمی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا ہے گرمی کے موسم میں ہمیں میتھی کو بگو کر کے رکھ دینا ہے اُبالنا نہیں ہے شام کو مٹی کے برتن میں مٹی کی جو ہانڈی ہوتی ہے نا اس میں آپ کو بھگو کر کے رکھ دینا ہے سو گرام اور صبح کھلا دینا ہے اسی پرکار گڑ کو بھی بھگو کر کے رکھ دیں رات بھر مٹی کے برطن میں ہی اور اسے بھی کھلا دیں اس دلیے کے اندر مکس اپ کر دیں گابین بسو ہے تو ماترہ کم ضرور کر دیں یعنی میتھی صرف پچاس گرام اور گڑ سو گرام تک لیکن رات کو بھگونا بہت ضروری ہے رات بھر بھیگتا رہے گا نا تو اس کی تحصیر ہو جائے گی ایک دم مست تھنڈی یہ کام کر کے آپ اپنے پسو کا دودھ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ دودھ بڑھانے کے لیے آپ کو جو مینلس آئیے ہوتے ہیں وہ مینلس یہ پورا جو سنتلس پسو اہار اور یہ جو دلیا آپ نے دیار کیا ہے یہ آپ کو دے گا اور آپ کا پسو ہے وہ ٹائم پر ہیٹ میں بھی آئے گا گابین بھی ٹھہرے گا اور دودھ کی کمی بھی نہیں کرے گا پسو دودھ ڈبل تک بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا اور آپ کو ڈرائی پر چھوڑنا ہی پڑے گا لازٹ میں آئی ہوپ ویڈیو پسنے ہیں پسنے ہیں لائک ضرور کرتے ہیں چلن پر نہیں سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہیں ملتے ہیں